اسلام علیکم and welcome to Scholarships Corner آج ہم آپ کے لئے ایک اور زبردست قائد لے کر آئے ہیں آج ہم بات کریں گے یورپ آس سی وی کی یہ کیا ہے کیوں ضروری ہے اور کیسے بنائی جاتی ہے یورپ آس سی وی ایک یورپ وائٹ سٹینڈڈائز سی وی فارمیٹ ہے جو یورپین یونین نے ڈیویلپ کیا ہے یہ آپ کی کالیفیکیشن، سکیلز، ایکسپیڈینس کو ایک آرگنائز اور پروفیشنل فارمیٹ میں دکھاتی ہے یہ یورپین ایمپلائرز کے لئے آسانی سے سمجھنا اور ایویلیویٹ کرنا پاسبل بناتی ہے یہ سپیشلی ان لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے جو یورپ میں جاب یا سٹیڈی کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں یورپ آس سی وی کا سٹینڈڈائز فارمیٹ آپ کے لئے ایک پوزیٹیو ایمپریشن بناتا ہے اور اس فارمیٹ کا ہر یورپین کمپنی میں اچھا رسپونس ملتا ہے یہ صرف یورپ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں یوز کیا جا سکتا ہے اب چلیے دیکھتے ہیں یہ یورپ آس سی وی بنائی کیسے جاتی ہے سب سے پہلے آپ یورپ آس کی ویب سائٹ پر جائیں گے ویب سائٹ کھلنے پر آپ لاغ ان ٹو یورپ آس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس لاغ ان ونڈو اپیر ہو جائے گی یہاں پر آپ create an account پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک فارم اپیر ہوگا اس فارم میں آپ نے اپنی basic information انٹر کرنی ہے جس میں آپ کا نام آپ کا ایمیل ہوگا details انٹر کرنے کے بعد create an account پر کلک کریں تو آپ کو ایک ایمیل ریسیب ہوگی اس ایمیل میں ایک لنک ہوگا لنک پر کلک کرنے سے آپ کو password creation کی طرف redirect کر دیا جائے گا اپنا password انٹر کریں اور دوبارہ login ونڈو پر آئیں login ونڈو پر آنے پر اپنا ایمیل انٹر کریں اور password انٹر کریں انٹر کرنے کے بعد آپ login ہو جائیں گے اپنے اکاونٹ میں login کرنے کے بعد آپ کلک کریں گے create my profile میں اب آپ کے پاس ایک form اپیر ہوا ہے جس کے کچھ parts ہیں سب سے پہلے آپ اپنی personal information ایٹ کریں گے پھر اپنا work experience پھر اپنی education اور پھر personal skills تو چلیے سب سے پہلے ہم personal information پر بات کرتے ہیں personal information میں سب سے پہلے آپ اپنی language select کریں گے کہ کس language میں آپ اپنی profile کو بنانا چاہتے ہیں ہم یہاں پر انگلیج select کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی date format کو دیکھ لیتے ہیں date format select کر لیا after that ہم لوگ اپنا نام انٹر کریں گے first name اور last name first name اور last name انٹر کرنے کے بعد اپنی date of birth انٹر کریں گے اپنا gender select کریں گے اور پھر آتی ہے nationality nationality میں آپ اپنی nationality select کر لیں گے اور آپ یہاں پہ multiple nationalities بھی add کر سکتے ہیں add پہ کلک کرنے سے اور یہاں سے delete بھی کر سکتے ہیں nationality انٹر کرنے کے بعد ہم آتے ہیں contact میں contact میں آپ اپنی email انٹر کریں گے same nationality کی طرح آپ یہاں پہ multiple emails بھی add کر سکتے ہیں ایمیل انٹر کرنے کے بعد فون نمبر انٹر کریں گے اور پھر ہم اپنا ایڈریس انٹر کریں گے ایڈریس انٹر کرنے کے بعد ہم لوگ نیکس پر کلک کریں گے اور ہم اب آ جائیں گے ورک ایکسپیرینس میں اب آپ اپنا ورک ایکسپیرینس انٹر کریں گے ورک ایکسپیرینس کے اندر آپ کا پیڈ ورک والنٹیرنگ انٹرنشپس اپرینٹرنشپس فری لانسنگ اور کوئی ایڈر ایکٹیوٹیز جو بھی آپ نے اپنے پورے کیریئر میں کام کیا ہے اسے اب آپ انٹر کریں گے ایکسپیرنس انٹر کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی پوزیشن کو انٹر کریں گے اس کے بعد آپ اپنا امپلائر کا نام انٹر کریں گے جس شہر میں آپ جوب کر رہے تھے وہ انٹر کریں گے کنٹری سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ اپنی ڈیوریشن آف ورک انٹر کریں گے مطلب کس تاریخ سے کس تاریخ تک آپ نے یہ کام کیا ہے یا اگر آپ currently کام کرے ہیں تو یہاں ongoing پہ click کر دیں گے اب آپ اپنی main activities اور responsibilities کو enter کریں گے جس role پہ آپ کام کر رہے تھے اس role کے related آپ نے جو جو کام کیے ہیں وہ یہاں پہ آپ mention کریں گے یا جو responsibilities تھیں آپ کی وہ ساری یہاں پہ آپ enter کر لیں گے اگر آپ اس میں کچھ اور details بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو یہاں more details پہ click کریں اور یہاں پہ آپ اپنا business یا sector کو select کر سکتے ہیں department organization جہاں جس کے لیے آپ کام کر رہے تھے اس کی email اور اس کی website کو enter کر لیں گے یا کوئی ان کا link یا file video related کوئی کام ہے تو وہ آپ یہاں add کر لیں گے experience enter کرنے کے بعد آپ یہاں پہ add new work experience پہ click کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر آپ multiple آپ اپنے experiences کو enter کرتے ہیں process same ہے جس طرح آپ نے ابھی experience کو enter کیا اسی طرح دوسرے کے لیے بھی enter کریں گے اپنا work experience enter کرنے کے بعد next کو click کریں اب باری آتی ہے educational training کی یہاں پہ آپ اپنی education کو enter کریں گے جس میں آپ کی university کی education کو educational training online courses professional growth development کے کوئی courses ہیں تو وہ یہاں پہ side details آپ enter کریں گے سب سے پہلے آپ new education and training کے اندر اپنی qualification یا degree یا کوئی online course اس کا title enter کریں گے اس کے بعد جس organization یا university یا college نے آپ کو وہ degree provide کیا ہے وہ آپ enter کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ اس ادارے کی website کو enter کریں گے اب آتا ہے level in eqf یہ ہے European qualification level level 1 یعنی صرف اور صرف کچھ چند آپ نے courses کیے ہوئے ہیں سے level 8 یعنی آپ پی ایش ڈی لیول تک یا پوس ڈاک تک پڑھ چکے ہیں تو فار اگزمپل اگر آپ نے اپنا بیچلر کیا ہے تو وہ آپ level 6 کے اوپر enter کر لیں گے اس کے بعد آپ اپنی city کو enter کریں گے اور country select کر لیں گے پھر یہاں پہ address detail کے اندر آپ اپنی university college یا جو بھی organization جو آپ کو degree یا وہ course provide کر رہی ہے اس کا address enter کر لیں گے اس کے بعد اپنی duration کو add کریں گے اور اگر وہ ongoing ہے تو ongoing پہ click کر لیں گے یہ آپ کی details add ہوں گی اسی طرح اگر آپ کی کچھ اور details ہیں تو آپ add new پہ click کر کے وہ details بھی ڈال سکتے ہیں education and training کی details ڈالنے کے بعد آپ آئیں گے next پہ اب ہم اپنی personal skills کو enter کریں گے سب سے پہلے اپنی mother tongue کو select کر لیں گے اس کے بعد اگر ہماری کوئی اور mother tongue ہیں تو ہم add another mother tongue پہ click کر کے وہ select کر لیں گے اس کے بعد آتی ہیں other languages یعنی آپ کو english آتی ہے french آتی ہے italian آتی ہے جو کوئی other languages ہیں وہ آپ یہاں select کر لیں گے اب آتے ہیں digital skills یہاں پہ آپ اپنے digital skills search کر کے enter کر سکتے ہیں for example آپ کو canva آتا ہے تو canva کو select کر لیں گے اسی طرح اب ہمارے پاس یہاں یہ add ہو گیا اپنی list کو add کریں اور اس کے بعد create پہ click کریں اب ہماری basic profile تیار ہو گئی ہے جو details ابھی ہم نے پچھلے forms میں ڈال انٹر کی ہیں وہ ساری یہاں پہ ہمیں show ہو رہی ہیں ہم اپنی picture کو select کر لیتے ہیں after that اب ہم اسی profile کے base پہ اپنی cv کو بنائیں گے تو یہاں پہ create your cv now پہ click کریں گے اب ہمارے پاس یہاں options آ رہی ہیں تو اب جو profile ہم نے بنائی ہے ہم نے اپنی cv اسی سے extract کرنی ہے تو ہم start from your profile پہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم select the entire profile کو click کر کے next دباتے ہیں اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی cv تیار کرنے سے پہلے کچھ edits چاہتے ہیں کہ نہیں اگر ہم لوگ کوئی edits کرنا چاہتے ہیں تو پہلے edit کر لیں گے ورنہ نہیں تو no thanks پہ click کر دیں گے اب ہم اپنی template کو select کریں گے ہمارے پاس یہاں چار templates جو ہو رہے ہیں جو europas نے ہمیں دی ہیں جو یورپ میں standardized ہیں ہم select کر لیں گے select کرنے کے بعد اگر ہم کوئی color چاہتے ہیں اس طرح color select کر لیں گے اپنے text کو دیکھ لیں گے کہ ہم اپنا cv میں text بڑا چاہتے ہیں چھوٹا چاہتے ہیں ہم یورپاس کا logo add کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں وہ ہم کر لیں گے page numbers ہیں یہ ساری چیزیں select کرنے کے بعد right side پہ آپ کو اپنی cv کا preview مل جائے گا ایک دفعہ اپنی cv کو ضرور پڑھ لیں پڑھنے اور review کرنے کے بعد next کو تمہیں اب یہاں پہ ہم اپنا cv کے لیے کوئی نام select کر لیں گے اور اس کے بعد save your cv کے لیے download پہ click کریں گے آپ download پہ click کریں گے تو آپ کی cv PDF میں download ہو جائے گی سو ناظرین یہ تھا یورپاسی وی بنانے کا طریقہ ہے یہ ایک بہت ہی simple اور آسان طریقہ ہے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو نیچے comment section میں mention کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو like کیجئے گا اور share کیجئے گا اور ہمارے چینل کو subscribe کیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں next time اللہ حافظ